میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں حج کہ کیا اس ملک میں کرپشن کے خلاف کیا میں نے اکیلے نے پھیکا لیا ہوا ہے کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ملک کے اوپر داکھوں کو ملک کے خزانے کے اوپر پتھا دیتے ہیں تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتا ہے انہوں نے آتے ساتھی اچھا ایک اور ذرا سنو نہیں ابھی نہیں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے خلاف کیا کیسے تباہ کی اس سے پہلے میں سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں ایک ملک میں مثال دے دو کہ جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ڈاکے کے کیسز پچھلے دس سال کے کیسز پہلے جنرل مشرب نے ان کے سارے کیس مارک کیے این ارو دیا دس سال واپس آئے چوری کی اب آکے یہ دوسرا این ارو انہوں نے اسمبلی میں اپنے آپ کو دیا کبھی دنیا میں مجھے کسی بنانا رپبلک میں بتا دے کہ سمبلی میں انہوں نے نیب کی امینڈمنٹ کر کے گیارہ سو اور ارب روپیہ ماف کیا ہے گیارہ سو اور ارب روپیہ غور سے سنیں انہوں نے جو امینڈمنٹ کیا ہے انہوں نے نیب کو ختم کر دیا اپنے کیسز بچانے کے لیے جو پاکستان کو اب آپ کا پیسہ گیارہ سو اور ارب روپیہ وہ انہوں نے ماف کروا لیا ہے قانون کے ذریعے میں پھر سے پوچھتا ہوں اس ملک کے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صرف میری ذمہ داری ہے کیا آپ کا پاکستان نہیں ہے میں اپنی اجیہ سے پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا کام ہے قانون کی بالدستی کی حفاظت کرنا رول آف لو کی حفاظت کرنا آپ پاکستان کی جوڈیشری کا کام ہے میں دالت میں گیا ہوا ہوں چیلنج کیا ہے میں نے نیب امینمنٹ لیکن میں بڑے اقرام سے پوچھتا ہوں کہ کہیں ایسا ہوا ہے آج تک کہ آپ جا کے اپنے کہیں ہوا ہے کہ ملزم قاضی بن جائے کہیں ایسا ہوا ہے کہ سولہ عرب روپے کے ایف آئے کے کیسز شباہ شریف کے اور وہ ایف آئے کے اوپر بیٹھ جائے اور اپنے کیسز ختم کروا دے گواہ مروا دے کہیں دنیا میں ہوا ایسا کہیں ایسا ہوا ہے کہ نیب کی امینمنٹس کر کے اس ملک کے قوم کے پیسے گیارہ سو عرب روپے کا ڈھاکہ پڑے یہی گیارہ سو عرب روپے یہی گیارہ سو عرب روپے موسیقا موسیقی